ہلو اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے پرندے بھی تمام خیریت سے ہوں گے ویورز آپ کا اپنا چینل ایف سی بھی 2K19 پنچس کالونی بریڈنگ 2K19 ویورز اس ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے انشاءاللہ جو ہماری کالونی کی پروگریس ہے یا پھر ہم جو بات کر رہے تھے کنٹرول بریڈنگ کی اس حوالے سے بہت سارے میسیجز بہت سارے ووٹسپ پہ جو ہے میسیجز ایون کالز تو ویورز آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سپورٹ کے لیے اور اگر میں کسی کو رپلائی نہ دے سکوں آن ٹائم تو پلیز ڈونٹ مائنڈ فور دائٹ اچھا ویورز تو اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے 73 پیرز ریڈی ہیں اور کافی سارے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کب جو ہے وہ آپ کیج بائی کی جن کو پیر کو ڈالیں گے تو آج ہم بات کریں گے اس میں کہ 73 پیرز جو ہمارے ریڈی ہیں انشاءاللہ میں ان کی کیج بائی کیج جو ہے وہ مس نیکس کمنگ ویڈیو اس کے بعد جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو کیج بائی کیج ان کالونی جو آپ کی سکرین پر ہے اس کے اندر کیج بائی کیج جو ہے وہ پلیس کروں گا میں پیرز کو تو ان کی سپیسیفکلی ان کی کروس بریڈنگ کے حوالے سے اچھا تو ویورز اب ہمارے پاس جو کہ جو فنچز اویلیبل ہیں جو کہ جو بیسک ٹائپس ہیں وہ میں ان پہ بات کرتا ہوں آپ سے تو ہمارے پاس جو ویورز اویلیبل ہیں ان میں ایکزیبیشن فنچز ہیں اور انڈر سائز فنچز ہیں میوٹیشن فنچز ہیں ڈچ جو کہ ہولینڈ کی ہے بلڈ لائن وہ ہے اور انگلیش بلڈ لائن ہے اچھا تو اگر کچھ ویورز کو نہیں پتا ان کے بارے میں انفارمیشن تو میں اپ کمنگ ویڈیوز میں ان میں ڈیفرنشیئٹ بھی بتاؤں گا انڈر سائز اور ایکزیبیشن فنچز میں کیا فرق ہے میوٹیشنز میں کیا فرق ہے آلینڈ میں میں نے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اپنی پچھلی ویڈیوز میں لیکن پھر بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ان فنچز کی حوالے سے تو یہ بیسک ٹائپس ہیں جو کہ فنچز ہم بریڈ کروائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو پریکٹیکل ہی کر کے دکھاؤں گا میں ساری ان کی بریڈنگ اب ان کے اندر کون کون سی سپیسپک فنچز ہیں وہ اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا جو سپیسپک فنچز ہیں یہ تو بیسک ٹائپس ہیں ان کی اور سپیسپک فنچز جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں اس ویڈیو کے اینڈ میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں جی بیورٹس تو کافی سارے جو سبسکرائبرز ہیں وہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں سر جو ہے کویسٹن سر بہت سارے ہیں فروسٹرنگ کیا ہوتی ہے فلیجلنگ کیا ہوتی ہے سر ان کا جو ہے بہت سارے کویسٹنز ہیں بہت ساری بہت ساری جو ہے انفرمیشن ہے میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا تو اپ کمنگ ویڈیوز میں اور میرا پرپس ہے کہ ان کی جو انفرمیشن ہے ان کو اتنا میں عام کر دوں سپیسپکلی جو فنچز کی حوالے سے ہیں ہمارے ہاں جو زیادہ تر رجحان ہے وہ زیادہ تر پیرٹس پہ ہوتا ہے لوگوں کا کیونکہ ان کی بریڈنگ سے یا بائنگ سے بریڈ کر کے وہ لوگ کچھ ارننگ کر لیتے ہیں فنچز سے وہ لوگ نارملی لوگ ڈرتے ہیں کاؤز فنچز کے ریٹس کا سپیسپکلی کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو ایک تو یہ نہ ان کی سپیسپکلی کتنی نالج ہوتی ہے تو اس پہ بھی ہم میں بات کروں گا اور اس پہ بھی میں پروپر ایک ریٹس کے حوالے سے ویڈیو بناوں گا تو اپکمنگ ویڈیو وہ ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آنے والے دنوں میں گیورز میں کافی بزی رہتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ فنچز ہماری کھا رہی ہیں اور اس میں کافی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فنچز ہیں میں آپ سب کو پیر بائے پیر آپ کو ان کے جو کیجز بناوں گا تو میں اپڈیٹ کروں گا تو کافی ساری اس میں جو ہیں فنچز جو ہیں وہ ریئر ہیں کیونکہ نہیں ملتی تو ان کی کروس بریڈنگ بھی کریں گے اور سب کے بارے میں آپ کو انفرمیشن انشاءاللہ میں دیتا چلوں گا اور خاص طور پر ایکزیویشنز کی یوکے کی ہاللنڈ کی جو بریڈنگ ہے اور اچھا میں آپ لوگوں کو ایک موزہ کی بات بتاؤں ویورڈز امارے ایک سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھے یوکے سے گول کی اور مجھے بولتے ہیں جناب یہ آپ جو پرندے دکھا رہے ہیں اپنے چینل پر سر یہ تو پاکستان میں آویلیبل ہی نہیں ہے تو میں یہ سب سے کہتا چلوں کہ یہ سارے آویلیبل ہیں پر جو فنچز کی سپیسیفکلی جو مارکٹ ہے وہ بہت کورڈ مارکٹ ہے کورڈ سے مطلب جن کے پاس نالج نہیں ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے ریٹس کیا ہوتے ہیں ہم کئی مہنگی نہ خرید لیں سستی نہ خرید لیں کیونکہ نارملی جو پرپس ہوتا ہے لوگوں کا کہ ہمارے ہاں جو رجحان ہے کہ بریڈ کریں گے اور اس کی بریڈنگ کو ہم سیل کریں گے پیرٹس میں اس طرح سے ہے اور آپ کو تمام کی انفرمیشن مل جائے گی ایفریکن گری ککاٹو مکاو ٹائٹرون ایمازون بہت سارے لیکن فنچز کے حوالے سے ویورز جو یہ جو جو سپیسیفکلی ہمارے ہاں پاکستان میں یہ بہت زیادہ جو ہے کورڈ مارکٹ میں کہتا ہوں اس کو کورڈ مارکٹ مطلب کچھ لوگ ہی ہیں جو سپیسیفک کنٹرول رکھتے ہیں اس پہ اور وہی ان کی سیل پرچیز آپس میں گروپس میں بنا کے کرتے ہیں اور میرا جو مرمقصد ہے وہ سپیسیفکلی ان کی جو ہے نا تمام انفرمیشن جو ہے وہ ان کی بریڈنگ کے حوالے سے ان کی فروسٹرنگ کے حوالے سے تو وہ انشاءاللہ میں بہت زیادہ عام کر دوں گا اور بلکل جینون اور جو بلکل ریالیٹی بیسٹ جو ہوں گی ان پہ بات کروں گا اچھا ویورز اب بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس یہ ان سمام جو میں نے آپ کو ٹائپز بتائی تھی جو ایگزیویشنز ہیں انڈر سائز ہیں ہالنڈ کی ہیں ڈچ ہے اور جو یوکے کی ہیں تو ان میں ہمارے پاس کون کون سے فنچس موجود ہیں ویورز ان میں ہمارے پاس این جی ہے نارمل گری جس میں وہ بھی میں اپنی ویڈیوز میں دالتا ہوں سی ایف ڈبلیو ہے ایگزیویشن میں ہمارے پاس چیس نٹ فلنک وائٹ کہتے ہیں اس کو اس کے علاوہ بلک بریسٹڈ ہیں جو کہ وائٹ کلر کے ہیں اسی طرح بلک بریسٹڈ بلک فیس بھی ہیں ٹرپل بلک بھی ہیں ٹرپل آرنج ہے ایسا بیل ہے فلوریڈا فینسی ہے اور فل آرنج ہے جسے ٹرپل آرنج بھی کہتے ہیں بریسٹڈ کریسٹڈ فنچس بھی ہیں یہ میں آپ کو تمام کی ویڈیوز میں جب کیج بائی کیج انشاءاللہ جو کمنگ ویڈیو ہوگی کیج بائی کیج جب میں آپ کو دکھاؤں گا ان کالونیز کے اندر کیج کی سائٹنگیں جب میں کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ بینگ لائز ہیں جن کا پرپس بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے فروسٹرنگ ان کا مقصد ہوتا ہے یعنی کہ وہ دوسروں کے انڈے یا بچوں کو پالتی ہیں اس طرح سے پینگوین ایگزیبیشنز ہیں اور بھی مزید فنچس ہیں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ بلکل سٹیک ٹیون رہے ہیں اور کنیکٹڈ رہے ہیں ہم سے اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ